جو عوام کو ملنا چاہیے جس کے لیے الیکشن کمیشن بنا ہوا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سال سال بھر لڑنا پڑا دردر سال لڑنا پڑا تب جا کر یہ الیکشن اناؤنس ہوئے اور جب یہ الیکشن ہو گئے تو اس کے دوسرے مرحلے کو روکا ہوا ہے اس کے نتیجے میں ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہو رہا اور نمائندے مکمل نہیں ہو رہے اور پروسس آگے نہیں پڑ رہا اس لیے ہم نے آج یہ پیٹیشن فائل کی ہے کہ گیارہ یونین کمیٹیاں ایسی ہیں جس میں چیرمن اور وائز چیرمن کا انتخاب نہیں ہوا تھا کسی کینڈیڈیٹ کے انتقال کی وجہ سے اس کا شیڈول فوری طور پر جاری کیا جائے ہماری یہ پریہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نو وارڈز بھی ایسے ہیں جس میں الیکشن کسی وجہ سے ڈیلے ہو گیا تھا ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ بجائے اس کے کہ الیکشن کمیشن جب اس نے انتخاب کرائی دیا تھا تو اس کو شفاف بنانے کے لیے اقدامات کرتا تو چند اقدامات کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکا بلکہ اب تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ عملاً الیکشن کمیشن پیپس پارٹی کے اور سندھ حکومت کے ہاتھوں یہ غمال ہے اور ان کے آروز اور ڈی آروز اصل میں الیکشن کمیشن بن گئے ہیں جو الیکشن کمیشن کے ماتحت ہونے چاہیے کتنی یو سی ایسی ہیں جس پر جالی طریقے سے ریکاؤنٹنگ کی گئی اس ریکاؤنٹنگ کی نشاندہی کی گئی کہ اس میں فارم گیارہ بارہ آرو نے نہیں دیے اور زبردستی ڈبل مور لگا کے جالی مور لگا کے اور کہیں کہیں بیلٹ پیپر کے پیچھے والی مور جہاں لگی ہوتی ہے اس بیلٹ پیپر کو ریپلیس کر کے کھلے ہوئے تھیلوں کے ساتھ جماعت اسلامی کے ووٹوں کو ضائع کیا گیا کم از کم پانچ چھ جگہ پر یہ کام ہوا ہے مزر کے سات آٹھ جگہ پر اور جب یہ ریکاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو ہم نے الیکشن کمیشن کو متعلق کیا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کی تصاویر بھی بیجیں لیکن ان میں سے کئی یو سیز کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کر دیا اور جماعت اسلامی کے حوالے سے ایک فیٹ قسم کی چیز اگر کسی نے ڈال دی نمبر بدل کے اور اس کا کوئی ثبوت بھی موجود نہیں ہے تو اس کا فیصلہ نہیں کیا اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پیپلز پارٹی کے نمبرز کو بڑھانا چاہتا ہے تاکہ پیپلز پارٹی نے جو یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس شہر میں جیالہ میر آئے گا تو الیکشن کمیشن اس کے سہولتکار کا کردار ادا کر رہا ہے چھے یونین کمیٹیاں تو الیکشن کمیشن نے اسوں تو اپنے پاس لی تھی جب ہم نے احتجاج کیا تھا کہ انہوں نے نتیجے بدل دیئے سیدھا سیدھا نتیجہ ہے صرف کلکولیشن کا مسئلہ ہے انہوں نے نتیجے بدلیں انہوں نے چھے یوسیاں تو اپنے پاس لے لیں لیکن نتائج کو سیز نہیں کیا آرو سے فارم گیارہ بارہ منگوائے نہیں دیر دو مہینے ان کو دیئے جال سازی کے لیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پریزائیڈنگ افسروں پہ دباؤ ڈال کر پولیس کے ذریعے اٹھوا کر نئے فارم الیون کے اوپر ان کے انگوٹے لگوائے اور سائن کروائے اب جن میں سے کچھ پریزائیڈنگ افسروں نے جان ہتیلی پہ رکھ کر جا کر کہہ بھی دیا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے اور ہم اوریجنل جو ہمارا فارم الیون ہے جو جماعت اسلامی کے پاس ہے یا کسی پارٹی کے پاس ہے وہ اوریجنل ہے اس سے الیکشن کمیشن بھی ایکسپوز ہو رہا ہے اس کے آروز بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں اور سندھ حکومت اور پیپلس پارٹی بھی ایکسپوز ہو رہی ہے یہ جمہوریت کے نام پر کلنگ کا ٹھیکہ بن رہے ہیں لوگ یہ انتغابات کو جالی طریقے سے اپنے مرضی اور اپنی رائے کے مطابق ڈھالنے کے لیے جو کچھ کام کر رہے ہیں یہ جمہوریت کے نام پر بدنامی کا سبب بن رہے ہیں بدنما داغ بن رہے ہیں اس لیے میں ہم اب بھی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو باز آ جانا چاہیے اپنے ان ساری چیزوں سے اور انہیں پارٹی ورکر کے طور پر ایکٹ نہیں کرنا چاہیے انہیں آئینی ادارے کی پازداری کرنی چاہیے حق اور انصاف کی بنیاد پر فیصلے جاری کرنے چاہیے نوٹیفیکیشن کا پیمانہ بھی ایک ہونا چاہیے اور انصاف کا پیمانہ بھی ایک ہونا چاہیے اور الیکٹ یہاں پر ہائی کورٹ میں تو ہم نے یہی بات کی ہے آپ دیکھیں بہت سارے ٹاؤنز ایسے ہیں جہاں پیپس پارٹی کا فرمایشی پروگرام چل رہا ہے چینسر ٹاؤن سعید غنی صاحب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے بھائی کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے خریدہ ہوا اس پورے علاقے کو نام بھی انہوں نے اپنی پسند کر رکھا تھا ٹاؤن کا وہ تو اللہ مقبال جو گلشن اقبال ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا کالو اللہ مقبال سے نہیں تھا بہرحال چینسر ٹاؤن میں جب انہوں نے بری طرح شکست ہو گئی ان کے بھائی ایک یوسی میں ہار گئے اور دوسری یوسی کے دو وارڈ ہار گئے صرف اپنے گوٹ سے انہوں نے ووٹ پورے کیے چلیں آپ جیت گئے اپنی جگہ پہ لیکن دو یونین کمیٹیاں ایسی تھیں جہاں ہارنے کے بعد انہوں نے ریکاؤنٹنگ کے نام پر جال سازی کی اور ان کو اپنے نام کر لیا اور اس کا نوٹیفکیشن بھی الیکشن کمیشن سے کروا لیا جبکہ اس کو پینڈنگ ہونا چاہیے تھا اس طرح ٹوٹل پورا کر کے وہ اپنی اکثریت ثابت کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک فراڈ ہے اور یہ جمہوریت کے اوپر ایک بدنما داغ ہے اسی طرح اورنگی ٹاؤن جہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا بری طرح مسترد کر دیا پیپلز پارٹی کو اورنگی کے عوام نے سلام پیش کرتا ہوں اورنگی ٹاؤن کے لوگوں کو چوتھے نمبر پر پانچ پانچ سو روٹ لینے والی پارٹی پہلے نمبر پر سات ہزار لینے والی پارٹی کے مقابلے میں جالی آر او کے ذریعے سے وہ اپنے ڈی آر او جنہوں نے وہاں پر چار پانچ جگہوں پر دھاندلی کروای ہے ڈی سی ہیں سیویل سرونٹ کے نام پر دھبا بنے ہوئے ہیں یہ لوگ پارٹی ورکر کے طور پر کام کر رہے ہیں یہ بیرو کریٹس ہیں یہ تو پارٹی ورکر ہیں یہ تو سیویل سرویسز کے اوپر بھی ایک داخ بن جاتے ہیں اور یہ ٹالپور صاحب ان کا کام کر رہے ہیں ان کا کھیل کھیل رہے ہیں چار پانچ یو سیوں کو ہول کروا دیا نمبر تبدیل کروا دیئے اور پھر ایک جگہ پہ کیا ہوا ایک یو سی فور ہے جہاں پر انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کلیم کر دیا تھا ہمارے وہ کلیم ختم ہو گیا ہم جیت گئے جیتے ہی ہوتے پہلے سے لیکن بعد میں انہوں نے نوٹیفکیشن جو ایشو کیا اس میں وائس چیئرمن کا نتیجہ روک دیا کیوں؟ اس لیے کہ وائس چیئرمن ہی ٹاؤن کا چیئرمن منائے گا پیپلز پارٹی کا فرمایشی پروگرام یہ ہے کہ چاہے ہم دسویں نمبر پہ ہوں لیکن اورنگی ٹاؤن ہمیں چاہیے سفورہ ٹاؤن ہمیں چاہیے ہار گئے ہیں اور جالی طریقہ سے آنا چاہتے ہیں تو غنی صاحب سعید غنی صاحب بلاول بھٹو صاحب فرمایشی پروگرام نہیں چلے گا جیالہ مہر کا خواب پورا نہیں ہوگا جیتنا ہے تو عوام کے لیے کام کرتے پندرہ سال میں کراچی کو ڈیولپ کرتے سندھ کا نقشہ تبدیل کر دیتے عوام خدا آپ کو وٹ ڈالتے آپ نے تو کرپشن کی ہے آپ نے تو لوٹ بار کی ہے آپ نے تو کراچی کو اس کے حق سے محروم کیا ہے آپ نے تو اختیارات نہیں دیئے آپ نے تو الیکشن نہیں کروائے چھ سال دوہزار نو سے دوہزار پندرہ تک نہیں کروائے دھائی سال سے ابھی نہیں کروائے کروا دیئے تو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر آپ اس پروسس کو روک رہے ہیں تو جب آپ یہ سب کچھ کریں گے کراچی کے عوام کے ساتھ تو کبھی کراچی کے لوگ پیپس پارٹی کا ساتھ نہیں دیں گے انہیں اس حقیقت کو اب تسلیم کر لینا چاہیے حلقہ بندیاں کر کے اپنے نمبر بڑھائے ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اس لیے کہ اگر ہم حلقہ بندیوں پر مزید جاتے تو یہ اور تین سال تک الیکشن نہیں کراتے ووٹرلس سے صحیح نہیں ہے ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا نومینیشن کے وقت انہوں نے جال سازی کی ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا اور پانچ بجے تک الیکشن والے دن نے کیا ہم نے اس چیلنج کو بھی قبول کیا لیکن خدا کے لیے اب اس کے بعد کے نتیجے کو تسلیم کرو کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو بھرپور منڈیٹ دیا ہے سب سے زیادہ اور بہت زیادہ ووٹ دی ہیں ہن پارٹیوں کے مقابلے میں سیٹیں بھی زیادہ دی ہیں تسلیم کرو گے تو پھر پروسس آگے بڑھے گا اس لیے ہم اپنا آئینی قانونی حق بھی استعمال کر رہے ہیں آج ہم نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کی ہے کہ پروسس کو آگے بڑھایا جائے گیارہ یوسیوں کے زمنی انتخاب اس کو کرانے کے لیے ہماری آنوریبل سندھ ہائی کورٹ اس پر اپنا فیصلہ جاری کرے تاکہ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اور یہ پورے پروسس کو رکا ہوا ہے اس پر اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرتے ہوئے دس مارچ کو سندھ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم دھرنا بھی دیں گے اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہم اس دھرنے کو برقرار بھی رکھیں گے اور اس کو بے سکیم بناتے ہوئے پورے شہر میں اور اس کے بعد پورے ملک میں بھی احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے یہ کراچی کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ کراچی کے کروڑوں انسانوں کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا معاملہ ہے یہ کراچی کی ڈیولپمنٹ اور معیشت پاکستان کی ڈیولپمنٹ اور معیشت ہے یہ اس کا معاملہ ہے ہم اس طرح ان لوگوں کے ہاتھوں میں اس کو نہیں دے سکتے کیماری ٹاؤن میں پانچ زلے میں وہاں پر پانچ یونین کمیٹیوں کا رکا ہوا ہے وہاں پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس اس کے باوجود نوٹیفیکشن جاری کر دیا تاکہ پیپس پارٹی کی نمبر اونچے کر یہ فرمایشی پروگرام ہے پیپس پارٹی کا کہ جب بھی الیکشن کمیشن سے کوئی نتیجہ جاری ہو تو ہمارے نمبر آگے دکھائیے اور اس فرمایشی پروگرام کو الیکشن کمیشن پورا کر رہا ہے نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ ایک ایک ووٹ کا ایک ایک سیٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ